امام باقر علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ سے تو آج پہلے تو اس کو بھی ذرا ویریفائی کیجئے گا آپ تک بھی ایک بات ایسے ہی پہنچی اور یہ عدب کا تقاضی نہیں ہے کہ کس طرح سے علم باٹا جا رہا ہے اور کس طرح سے علم لیا جا رہا ہے سوری آواز نہیں آئی مجھے دوبارہ سے بولیے گا جی میں کسٹن کو دھرا دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو اس پر چل رہی تھی مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب فرما رہے تھے جو ملاقات کا سلسلہ تھا گفتو شنید ہو رہی تھی مقالمہ ہو رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام میں حاضری دی اور آپ سے محبتوں کا اظہار کیا علم بھی لیا اور سوال و جواب بھی کیا اور قیاس کے حوالے سے جو معروف بات تھی اس کو رد بھی کیا آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بالکل گردیزی صاحب نے بہت خوبصورت نکتہ اٹھا ہے امام باقر علیہ السلام جو ظاہرہ کے علم لدنی کے مالک تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث تھے اور ظاہرہ کے ان سے بڑھ کر شریعت کو کون سمجھ سکتا تھا قرآن و سنت کو اور اس کے مبانی کو کون سمجھ سکتا ہے لہٰذا امام باقر علیہ السلام اور خود ان کے فرزند ہے ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں ظاہرہ کے مختلف مذاہب جو جنن لے رہے تھے اور علمی ابحاظ کا زمانہ تھا مناظرے کا زمانہ تھا اس وقت میں امام باقر علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حضرت ابو حنیفہ سے اس بات پر کافی ان کو تاقید فرمائی تھی کہ اختیاس جو ہے وہ شریعت میں ایک منبے کے طور پر اسے استعمال کرنا درست نہیں ہے اور اس پر کئی دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں اس مسئلے کے اوپر متوجہ کیا تھا علامہ السلام میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ وہ ولادت کے جو مواقع ہیں خاص طور سے وہ پرنور موقع کے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس پہ ذرا روشن ڈال کے بیان فرمائیں کہ وہ کیسے ہوا اور کیا امتیاز تھا وہ کیا گھڑی تھی وہ کیا لمحات تھے اور اس دنیا میں آمد جو پہلی رجب کو قرار پائی اس کو لکھنے والوں نے تاریخ داروں نے کیسا لکھا ہے جی ولادت با سعادت کے عنوان سے آئیمہ معصومین علیہ السلام جو ہماری شیعہ منابے میں بالخصوص ملتا ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو پیدائش کے موقع پر اس وقت میں امام باقر علیہ السلام نے اپنی زبان سے ظہر ہے کہ ایک نیو بارن بیبی اس کے لیے بولا یا اٹھ کے بیٹھنا ناممکنات میں سے ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اولیاء کو اپنے جو معصوم جانشین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو یہ طاقت اتا فرماتا ہے طاقت دویائی اتا فرماتا ہے وہ اللہ کی ویدانیت کی گواہی دیں لہذا ہمارے منابے میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی توہید کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی گواہی دی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امام باقر علیہ السلام کی بلادت جو ہے وہ اہل بید علیہ السلام میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی اس لحاظ سے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے علوم محمد والی محمد کو آگے بڑھانا تھا میں مثال کے طور پر رہا ہوں کہ جابر ابن یزید جوفی نقل کرتے ہیں کہ ستر ہزار حدیثیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان باقر علیہ السلام سے نقل کی بڑی کسرت ہے بڑی کسرت ہے